اسلام علیکم ناظرین شان علی ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریحام خان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ریحام خان اور عمران خان کے پیچ طلاق کی اصل وجہ کیا تھی ناظرین ریحام خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ریحام خان کے بارے میں ناظرین ریحام خان نے اپنی کتاب میں کون کون سے لوگوں کا ذکر کیا اور ان پر تنقید کیوں کی یہ سب پر بھی ایک نظر ڈالیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجے دوستو ریحام خان کے والد کا نام نیر رمضان ہے اور اس کے علاوہ یہ کپک کے سابق گورنر اور جسٹس عبدالحکیم کی بتیجی بھی ہے ناظرین ریحام خان کا تعلق ایک پختون قبیلے سے ہے اس کو لکمانی قبیلے کا نام دیا جاتا ہے اور یہ بنیادی طور پر سواد کے قبائل میں سے شامل ہے ریحام خان کی پیدائش کی بات کی جائے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوئی بلکہ ریحام خان کی پیدائش لیبیا میں 3 اپریل 1933 کو ہوئی ریحام خان نے ابتدائی تعلیم لیبیا سے حاصل کی لیکن ناظرین بعد میں پاکستان آنے پر بیچلرز کی ڈگری جناہ کالج فور گرلز پشاور سے حاصل کی ناظرین بیچلرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ریحام خان برطانیہ چلی گئی جہاں انہوں نے نورتھ لینڈ سے کالج سے بروڈ کاسٹنگ جنرلزم میں ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کا ڈپلوما بھی برطانیہ سے ہی حاصل کیا ناظرین ریحام خان کی 1993 میں 19 سال کی عمر میں برطانوی ڈاکٹر اجازو رحمان سے شادی ہو گئی اور اسی طرح ریحام خان کو برطانوی نیشنالیٹی بھی مل گئی ناظرین پہلی شادی سے ریحام خان کے تین بچے ہیں دو ہزار پانچ میں ریحام خان کو طلاق ہو گئی اور بچوں کی پرورش کا ذمہ ریحام خان نے اپنے سر لے لیا ناظرین ریحام خان نے اپنے کزن اور شوہر اجازو رحمان سے طلاق کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور دو ہزار چھے میں برطانیہ کے لیگل ٹی وی چینل پر ایک صحافی کے حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا ناظرین کیریئر کے آغاز کے ایک سال بعد ریحام خان نے سنشائن ریڈیو کو جوائن کر لیا اس کے بعد اپنے صحافتی کیریئر کو بڑھاتے ہوئے ریحام خان نے برطانیہ کے بہترین خبر عصائدارے بی بی سی کو جوائن کر لیا اور جہاں انہوں نے چار سال تک کام کیا ناظرین دو ہزار تیرہ میں ریحام خان واپس پاکستان آگئی ریحام خان کو عمران خان کے ساتھ انٹرویو کرنے کے بعد کافی پذیرائی ملی ناظرین ریحام خان نے نیوز ون میں بھی کام کیا اور کچھ عرصہ بعد وہ پاکستان ٹیلویشن کے ساتھ بھی کام کرتی رہی اس کے بعد ریحام خان نے ڈان نیوز کو جوائن کر لیا جہاں ریحام خان نے حالات حاضرہ پر انفوکس نامی شو کیا ناظرین ریحام خان ہر صورت عمران خان کا انٹرویو کرناش آتی تھی اور یہ مسئلہ نائم الحق نے حل کیا ریحام خان انٹرویو کے لیے عمران خان کے سامنے بیٹھی تو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی انٹرویو ختم ہوا کیمرے بند ہوئے تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے یہ وہ فکرہ تھا جسے ریحام خان اور عمران خان کے درمیان ربط شروع ہوا اور یہ ربط آنے والے دنوں میں شادی میں بدل گیا ناظرین ریحام خان شادی تک ایک ایسی خاتون ثابت ہوئی جس کے لیے عمران خان جیسے بزرگ قوارے دعائیں گرتے رہتے ہیں ناظرین ریحام خان میں مشہور نفسیاتی بیماری ہائی پولر کی تمام علامات موجود ہیں یہ جب اچھی ہوتی ہے تو دنیا کو حیران کر دیتی ہے اور اگر یہ بدلہ لینے پر آ جائے تو اپنے دشمن کو کچھا چبا جاتی ہے یہ شادی اپریل دو ہزار بندرہ تک چلتی رہی لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے اور جھگڑوں کا آغاز کتوں سے ہوا عمران خان بھی کتے پالتے ہیں اور ریحام خان بھی لندن سے اپنا کتہ ساتھ لے کر آئی تھی یہ دونوں کتے ایک دوسرے کے دشمن ثابت ہوئے اور اس طرح بہت سے اختلافات شروع ہو گئے یہاں تک کہ ریحام خان بہت جلد اپنا کتہ بنی گالا سے شفٹ کرنے پر مجبور ہو گئی ناظرین عمران خان کو اس کی تین عادتیں بری لگتی تھی یہ خان صاحب کا موبائل چیک کرتی تھی اور ناظرین یہ موقع بار بار آتے رہے ریحام خان کے بچے بھی بنی گالا میں رہتے تھے اور خان صاحب ان بچوں کے ساتھ خوش نہیں تھے عمران خان نے 19 اکتوبر کو نعیم بخاری کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کرا دی کیونکہ خان کا خیال تھا کہ ریحام خان لندن میں نیا شوشہ چھوڑ دے گی چنانچہ طلاق کی خبر اس کے شوشے سے پہلے ہی آجانی چاہیے ریحام خان طلاق کے بعد عمران خان کی دشمنی میں پاگلپن کی ایسی حد تک پہنچ گئی کہ اپنے ابائی وطن پاکستان کو بدنام کرنے سے پیچھے نہ ہٹی ناظرین ریحام خان مختلف موقع پر اپنی سیاحت کے شوق کا اظہار کر چکی ہے اور اپنے آپ کو آزاد روح کہتی ہیں ناظرین عمران خان سے طلاق کے بعد ریحام خان نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں سوائے گندی اور فہرش باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ناظرین اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا تھا یہ بات تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی اور یہ عورت ہو کر بھی میڈیا کے سامنے بہت ہی نازبہ باتیں کرتی رہی ناظرین ریحام خان کے غلط کام اور غلط لوگوں کا ساتھ دیکھر یہ ثابت کیا کہ وزیر آزم عمران خان کی غلط چوائز ثابت ہوئی بہرحال عمران خان نے تو جیسے جیسے کر کے سیر جان چھوڑا لی ناظرین اپنی قیمتی رائے کے ظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کے لیجئے شیئر کر لیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل شان علی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے